اسلام علیکم برس ہم آج موجود ہیں جیو لائف ہاسپیٹل میں فری میڈیکل کیمپ میں سر راشد ہمارے ساتھ ہیں یہ کسی بھی تعرف کے معتاج نہیں اور ان کی کافی کاویشیں ہیں جو غریب لوگ کے لیے اور ان کا خود کا ایک پرچمہ پاکستان ویل فیر ٹرس کے نام سے ان کی ایک انجو ہے جو غریب لوگ کے لیے کام کرتی ہے چلیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا یہاں وزن اور اچھا علاج کروانا سستی اور اچھی دوائیں حاصل کرنا ایک ناممکن سی بات ہے اس طرح فری میڈیکل کیمپ سے نہ صرف خدمت انسانیت کی جاتی ہے بلکہ ان کیمپوں سے ان لوگوں کی مالی مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ کم ات کم انسانیت کے نام پر جو خدمتیں اس پر معمول کیا جا سکے اور تاریف محمود اور تمام پیرہ میڈیکل اسکاف جو ہے مبارک بات کا مستحق ہے میں صبح یہاں پر دورہ کرنے کے لیے آیا مختلف ڈپارٹمنٹ کا دورہ کرا مختلف کیمپوں کو دورہ کرا آپ یقین کر کے مانئے کہ یہاں دوائیں بھی موجود ہیں کنسٹینٹ بھی موجود ہیں یعنی یہ وہ بات نہیں کر رہے کہ کچھ دیا اور کر کچھ دیا یعنی تاریف بھائی نے کہا ہے کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے اور دھرچی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل نازم ہے تکمیل تملنا کے لیے ورنہ لنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے یہاں جو جو کس کہا گیا ہے جو پمپریٹ میں دیا گیا وہ تمام ڈاکٹر کنسٹینٹ تمام دوائیں آپ پر موجود ہیں میں نے تمام ڈپارٹمنٹ کے دورہ کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی سارت محمود تین کابیشو کو دیکھ کر اچھے سر آپ ہیلس کے لیے تو کام کر رہے ہیں ہم نے دیکھا آپ کا ایلسر کام ایجوکیشن کے اوپر بھی ہے جو غریب بچے پیس وغیرہ نہیں دے پاتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کا پی کام کر رہے ہیں اور ایجوکیشن پہ بھی آپ سے بہت گرنا رہے ہیں کیا خیال ہے آپ اسکول پر اگرہ میں اس طرح یہ کینس لگوانے چاہیں گے بلکل بلکل تاریخ بھائی میرے وائس چیئر میں نے پرسنا پاکستان ویفرل سسائیٹی اور تاریخ بھائی سے میری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مٹنگ بھی ہوئی ہے انشاءاللہ آج کی سری میڈیکل کے مجھے بعد ہم ڈیپرینٹ ان اسکولوں میں ضرور جائیں گے جو گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کو بچاروں کو تعلیم کے نام پر کیا کچھ دیا جا رہا ہے یہ آپ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے ہیں ان اسکولوں کے اندر پھر میڈیکل کیمپ لگائیں گے ان کا فری چیک اپ کیا جائے گا چائلیس پیشلیس بھی موجود ہوں گے اور اگر ان کے سمچنسی پڑھتی ہیں تو بچوں کو عدویات بھی فری دی جائیں گے اچھا آپ کا جو فوکس ہے زارتھر گورنمنٹ اسکول سے اور غریب لوگ ہیں اچھا آپ لوگ کراچی کے علاوہ بھی انٹیریئر وغیرہ یا پوربادستان میں اس طرح کے جہاں مستعق لوگ ہیں وہاں آپ لوگ جائیں گے اب میرے وائس شیرمنٹ سارے پہمونٹ بھائی سے بات ہوئی ہے اور یہ محرم کے بات کیونکہ محرم ختم ہو گیا انشاءاللہ سارا ہم اندر میں سنکہ بھی دورہ کریں گے کیونکہ وہاں پر خاص طرح ہے یہ جو گرمیاں جو چل رہی ہیں اس گرمیوں کے سیزن کے اندر ہیٹ سٹروک وغیرہ کی وجہ سے کافی مریض ہوئے ہیں وہ سارے لاحلات کلا دیا جاتے ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ سارت محمود صاحب جو ہے جیوے لائیف نگور ہسپٹل کی پوری پینا میڈیکل سٹاف کے ساتھ ہماری ٹیم بھمائے ایمبولانس ہوگی ہماری پاس انویاز بھی ہوں گی ہماری پاس ڈاکٹرز بھی موجود ہوں گے اور ہم تمام لوگ جو ہے انشاءاللہ ساللہ گاؤں گوٹھوں میں بھی جائیں گے اور وہاں پر علاج بھی کریں گے کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں اور ہم انیک کے لیے وہ پیار کا جذبہ رکھتے ہیں جو تمام لوگوں کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ میرا ایمان و یقین ہے کہ رکھتے ہیں جو لوگ اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی چوت کر بکھرا نہیں کرتے ہیں اچھا سر آپ لوگ جو اتنے بڑے اگنام کر رہے ہیں اور یہ کام چھوٹا موٹا نہیں ہے یہ ایک بڑے پیمانے پر کام ہے اچھا آپ اس موضوع پر گوارمنٹ سے یا گوارمنٹ سے کچھ اپیل کرنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح کی ہلپ آپ کے ساتھ کریں دیکھیں گوارمنٹ سے صرف میں اتنی ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جب ہم لوگ اس طرح کی سریف میڈیکل کیم کا انعقاد کرتے ہیں تو خدارہ جو آپ کے بڑے کنسلٹینٹ ہے جیسے باسی ہوسپیٹیز میں بڑے کنسلٹینٹ بیٹے ہوئے ہیں سیویل ہوسپیٹیز میں بہترین گائنکولوجیسٹ بیٹے ہوئے ہیں سٹائل اسپیشلس بیٹے ہوئے ہیں انترولوجیس بیٹے ہوئے ہیں ہارڈ اسپیشلس بیٹے ہوئے ہیں سکین اسپیشلس بیٹے ہوئے ہیں ان کمام لوگوں کو جب ہم بتاتے ہیں جائے گے کہ ہم ایک پرائیویٹ ہوسپیٹیز میں پھر ہم سری میڈیکل کیم کا انعقاد کر رہے ہیں ملتا ہے کہ یہ اور